حضرت اس وقت جو ملک میں حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے اس پر آپ کی کیا راہ ہے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور علماء کا کیا رول ہونا چاہیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سے الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو مسلمان کوئی آج کل کی یہاں پر پیدا کی ہوئی جماعت کا نام نہیں ہے سینکڑوں سالوں سے الحمدللہ ہندوستان میں آباد ہیں کل بھی ہم امن کے ساتھ تھے آج بھی امن کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ لذیر لیکن جو زہریلہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ خوف نہ کر خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ یعنی مومنین کو مسلمانوں کو پریشان ہو کر جینے کی ضرورت نہیں ہے ڈرڈر کر کے جینے کی ضرورت نہیں ہے اور رہی بات ہندوستان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے ہندو آپ کے دشمن ہو گئے ہیں سارے سکھ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں یہ تو ایک قلیل تعداد ہے آتنکیوں کی جو نہ ہندووں کو سکھ سے رہنے دینا چاہتے ہیں نہ مسلمانوں کو سکھ سے رہنے دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کا کوئی میار نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ ان لوگوں کی مخالفت سے جو ہے ہمارے چین و سکون خراب ہو جائیں گے ایون ہندو بھی ان آتنکیوں کو پسند نہیں کرتے جو لوگ زہر پھیلاتے ہیں ہیٹریٹ پھیلاتے ہیں دھرم کے نام پر جو ہے ڈاکو گیری اور گنڈا گردی کرتے ہیں ان سب سے جو ہے ان کی قوم کے خود ہندو ہی ناراض ہیں بہت سارے پنڈی توسامی خود ہی ناراض ہیں اور ان کے خلاب بیان بھی دیتے ہیں لہٰذا کسی کو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ایک آٹے میں نمک برابر کی ان کی تعداد نہیں ہے جو پورے ہندوستان بھر کو اس طرح سے زہرے لے ماحول میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں میں دونوں قوموں کو یہ میسج دینا چاہوں گا ہندووں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے اس کو ایک طرف رکھیں میڈیا جو دکھا رہا ہے اس کو اپنی طرف رکھیں اپنے اقل کا استعمال ضرور کریں اپنے اقل کا استعمال کریں آپ کو جہاں رہنا ہے اسی جگہ پر رہنا ہے کوئی اگر آپ کو بول رہا ہے دور سے تو اس کی باتوں پر نہ جائیں اپنی جگہ کا خیال کرتے ہوئے امن و امان کے ساتھ جیئیں تو اس میں آپ کا بھلائی ہے دوسروں کی بھی بھلائی ہے ہندووں کو بھی یہ چاہیے کہ جو یہ بحقوب بنایا جا رہا ہے درائے جا رہا ہے کہ ان سے خطرہ ہے ان سے خطرہ ہے وہ بھی اپنی اقل کا استعمال کریں چودہ سو سال سے جب ہم یہاں پر جی رہے ہیں اور سب کو ٹھیک ٹاک چل رہا ہے تو یہ اچانک دوہزار چودہ سے کہاں سے خطرہ پیدا ہونے لگ گیا تو یہ ان تمام چیزوں کو لے کر کے میں اتنا ہی کہوں گا کہ امن و امان کے ساتھ رہیں ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں جہاں آپ بات کرتے ہیں ناموس کی حفاظت کرنے کی وہاں بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ حستاخر رسول کی صرف ایک سزا ہوتی ہے سزائے موت وہیں چند علماء کے طرف سے ایک بیان آتا ہے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جہاں ایک بڑی عورت کا واقعہ ہے وہ آپ کے اوپر کچڑا پھیکتی تھی اور آپ اس کو ماف کر دیتے تھے تو جب وہ ماف کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہم بھی تو صبر کر سکتے ہیں دیکھئے اس میں دو باتوں کا جواب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ناموس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت اور یہ ہمارا اصل دین ہے یہی ایمان ہے اور اگر حضور کی عزت کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو پورا دین ہی ختم ہے ہمارا دین ہی ختم ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایسا مت سمجھیں کہ مطلب دین کا ایک کوئی فروئی مسئلہ ہے یہ بلکہ یہ پورا مہن دین ہے حضور کی ذات دوسری بات آپ نے جو کہا ہے کہ ایک عورت کچھرہ ڈالتی تھی کڑا کرکٹ ڈالتی تھی اور آپ نے معاف کیا پہلی بات تو یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے ہمارے بڑے علماء نے اس کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ جھوٹا گڑا ہوا ایک واقعہ ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے کچھ کیا اور حضور نے معاف کیا تو یہ رسول اللہ کا حق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں خود سے معاف کریں لیکن امت کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ نبی کے اوپر کوئی گالیاں دیتا رہے اور تم بھی معاف کرتے رہو ان کا اپنا حق تھا حضور جسے چاہیں معاف کریں جسے چاہیں سزا دلوائیں لیکن یہ امت کو تھوڑی نہ حق دیا گیا ہے اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا گھر ہے اور میں کسی لکھ کر کے بیچ دوں یہ تو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ کسی کو گھر چاہے تو ہبا میں دے دیں چاہیں تو بیچ دیں مالک آپ ہیں لیکن کوئی دوسرا تھوڑی نہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معاف کرنے کے مالک تھے اور جسے چاہیں معاف کرتے لیکن ان کی عزت کے معاملات میں ہم جیسے لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ معاف کریں تمہارے اوپر جو ہوتا ہے اسے معاف کرو نا جو علماء کہتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں تمہاری ماں کو تمہارے باپ کو جو گالی دے اسے معاف کرنا چاہتے ہو کرو کوئی حرج نہیں ہے لیکن حضور کی عزت پر جو گالی دیتا ہے اسے معاف کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اتنی بڑی جنگیں نہیں کرتے حضور کی عزت کی حفاظت کے لئے انہوں نے جانے قربان کی ہیں جاتے جاتے ہمارے نوجوانوں کے لئے ہمارے شہر میں نوجوانوں کے کثیر آبادی ہے اس کے لئے کچھ میسج پیغام نوجوانوں کے لئے صرف اتنا ہی میسج ہے زندگی یہ نہیں ہے